ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیز روح اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو مہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں اس خوشبو کے مطالق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی امدہ سے امدہ خوشبو مشکی پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے یہ فرشتے میت کا نام تازیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب ساتھ میں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام اللین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اس کے بعد دو فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے وہ ان کے صحیح صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہلا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پر بر ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میت کے نیک عمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں برادران اسلام اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد ملک الموت میت کے سرحانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیص روح اللہ کی ناراضگی اور غزب کی طرف نکل کے چل یہ سنتے ہی روح خوف و حراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے مگر ترہ ترہ کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اس وقت اس روح میں مردار سڑھ و جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لگ دو اس کے بعد یہ روح زمین پر پھیک دی جاتی ہے اور جسم داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ لاعلمی ظاہر کرتا ہے پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بلکل جھوٹ کہا اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھل دو دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شولے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو قبر اس زور سے دبوستی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں پھر اس کے آمالِ بد ایک ایسی بدشکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں حضورِ پرنور رحمت اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان تو مغالتے اور دھوکے میں رہا مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں میں تنہائی اور حیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیلوں کی بہتات ہے تو نے میری پرمہ نہ کی پس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی اور اگر تو نے حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا متی ہو کر آئے گا وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرائے نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ اور تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیلوں کا مرکز ہوں پس تُو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مطفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے شیخ تُو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تُو ہم سے بعد میں آیا ہے پھر بھی تُو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی مراجعت سے عبرت نہ حاصل کی اور تُو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے عمال بھی پورے ہو گئے خواہ اچھے عمال تھے یا برے مگر تیرے لئے تو بہترین مواقع تھے تُو دارالعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا تُجھے تو کافی محلت ملی ہوئی تھی تُو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تُجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لات کر مٹی میں ملا دئیے گئے تُجھے کس نے دھوکہ دیا اور تُو کس مغالتے اور فریب میں پڑا رہا حدیث شریف میں بارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھائے جاتا ہے جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوستی کو دوزق کا نظارہ کرائے جاتا ہے سامین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے چار گز لمبی اور سوا گز چوڑی قبر کھو دیں پھر تمہیں غسل دے کر کفنائیں اور تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں اور پھر ممکن نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور بادل کی طرح گرشتے بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئے اور وہ آ کر تمہیں جھنجوڑ دے حضرت عمر نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی آپ نے فرمایا ہاں عقل تمہارے ساتھ ہوگی عرص کیا تو مجھے کوئی خوف نہیں میں جواب دے لوں گا روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے انبیاء السابقین کی امت پر خدا تعالی کی نافرمانی سے عذاب ناصل ہو جاتا تھا لیکن رحمت اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ بزریا منکر نکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے دوستو موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے سلمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے سلمان نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک آمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتدار اور جان پہچان والے مل جائیں گے تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کے زندگی پر کیوں ترجیح دے حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروح جانتا ہے ایک تو موت ہے حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے دوسرے مفلسی کو حالانکہ مفلسی حساب دینے کیلئے آسان ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ تین کرامت دے گا پہلی جل توبہ دوسری دل کی قنات اور تیسری عبادت میں دل جمعی اور اتمنان اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر تین بلائیں نازل ہوں گی پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہ ہوگی دوسری تھوڑی چیز اس کو قنات نہ کرے گی اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا کسی شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست کرے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی اے مسلمانوں موت اور عالمِ برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی اب تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا یہاں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ گناہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں صرف اس کی برائیاں اور بد آفالیاں ہوں لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور ہم سے پوشیدہ ہوں اس لیے ہر شخص کو اپنے عیوب گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے اپنی اصلاح کی فکر و کوشش کرنی چاہیے اس لیے تم ایک دوسرے کی عیب جوئی اور برائی بیان کرنے سے پرہیس کرو اپنی زندگی کو سوارنے کی جد و جہد کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان درست کر سکو اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرو شراب نوشی زنا چوری جوا جھوٹ غیبت چغل خوری عیب ریا ظلم ماباپ کی نافرمانی اور اس قسم کے بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو قبر میں کس قدر سخت عذاب انہیں گناہوں کے بدلے میں ملتا ہے تمام گناہوں سے استناب کرو اور نماز روزہ حج زکاة خیرات صدقہ صلح رحمی اتفاق و محبت ایسے تمام نیک کاموں پر خلوص دل سے عمل کرو یہی تمہارے آمال سوالے آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے حضراتِ گرامی میت کے آمال کے بارے میں سرورِ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ لوگ جو اس کے جنازے میں آئے تھے دفن کرنے کے بعد واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے اس کے آمال اسے گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آمال کو شکل و سورت اور زبان عطا کرتا ہے پس یہ مردے سے کہتے ہیں کہ اے تنہائی کے اس گڑھے میں پڑے انسان آج تو ہمارے پاس ہے اور اب یہاں تیرا کوئی نہیں ہے تیرے عزیز اور رشتدار سب تجھ سے بچھل گئے بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک آمال روزہ حج زکاة جہاد وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے اس کی پاؤں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے الگ رہو یہ شخص اللہ کی عبادت کے لیے ان پاؤں پر کھڑا رہتا تھا پھر فرشتے اس کے مو کی طرف آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ ادھر تمہارے لیے راستہ مزدود ہے کہ یہ شخص اللہ کے لیے دنیا میں بھوکا پیاسا رہتا تھا پھر فرشتے بدن کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں یہاں سے دور رہو کیونکہ اس شخص نے بدن سے حج کے لیے بڑی محنت و مشقت اٹھائی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا یہاں تمہارے لیے راستہ نہیں پھر یہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ اور زکاة کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو اس نے اپنے ہاتھوں سے بہت سا صدقہ دیا اور بارگاہِ الہی میں مقبول بھی ہوا تم کو یہاں راہ نہ ملے گی تب وہ مردے سے کہتے ہیں مبارک بعد تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر یہ عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشتی قندیل روشن کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک اسی آسائش میں رہتا ہے دوستو قبر کے دبوشنے کا بیان بھی سن لیجئے قبر میں کبھی کسی گناہ کے باعث یا کسی نعمت کا شکریہ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نیک بندوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے مگر یہ محض ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد فوراں قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور نیک بندوں پر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو گیا ہو تو اس معمولی سی تنگی کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ گناہ قبر ہی میں معاف ہو جاتا ہے قبر کے دبوشنے کے بچاؤں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھ ہاتھ لے کر پل سرات سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن معاس کے جنازے پر تشریف لے گئے جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح حمد و سنہ پڑھی آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی لیکن اللہ نے دور کر دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد کی نزبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے اور ستر ہزار ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ برادران اسلام حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو یعنی قریب وقت شام پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھوں گا اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو نماز کا وقت ہو رہا ہے مجھے نماز پڑھنے دو لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر ستر گز چوڑی ہوتی ہے اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسی کہ چودویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور تجھے وہی جگہے جسے تُو سب سے زیادہ محبوب ہے لہٰذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا موسیقی